میں باٹنا ہے صرف غریبوں کے لیے افتیاری کا مقصد ہی وہی ہے جو باٹتے ہیں پیسہ بھی اور رمضان کا روزے کا بھی جو ہمنا علم آنا چاہیے کہ غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے کر کے اس میں یہ مجمع بنانا ہمیں کئی کوروڑ روپیہ کا کرنا یہ مسلمانوں کی توہین ہوتی ہے افتیاری پارٹی ایک جاہترہ سے کیا بھی کمی نہیں ہے ابھی میں تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک ید مبارک مگر یہ افتیاری کے نام سے جگہ پہ ہو رہا ہے افتیاری کے نام سے کئی کوروڑ روپیہ جو افتیاری میں نکال رہے ہیں یہ پیسوں کو ہمیں ہمارے بھائی جو لوگ ہیں بھائی لوگ ہنڈو لوگ ہیں انہوں خود پوچھ رہے ہیں یہ غریبوں میں مسلمان کے غریبوں میں یہ پیسہ تقسیم کرے گا تو مسلمان میں غریبی نہیں رہے گی یہ نہیں کہ بھئی اس کو پولیٹیکل دوہزار تئیس کا دوہزار چوبیس کا پولیٹیکل ایجنڈا نہ بنایئے پیسوں کو رمضان ایک بہتی سیکریڈ مہینہ ہے رمضان کا غریبوں میں غریبوں کے لیے تو اس لیے یہ جب افتیاری کا پارٹی غریبوں کے ساتھ غریبوں کا شیئر کرنے کے لیے اس میں ہمیں زیادہ لگانا چاہیے مر جیسے ابھی جتنے بھی ہو رہے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں آس تک افتیاری کے نام سے ایک پولیٹیکل الینس ہو رہے ہیں ایک پولیٹیکل کنورشن جو ہو رہا ہے رمضان کے نام سے یہ میرے انداز سے میرے میرے حساب سے حرام ہے یہ حلال اس لیے بولا جاتا ہے مسلمان کا پیسہ یعنی چاہے ہندو رو اور مسلمان رو ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہمیں جو اب بھوک کے رہتے ہیں ان کی بھوک سمجھنا چاہیے یہ پلیٹیکل پلیٹیکل پلیٹ فارم کبھی بھی ہمیں بنائیں گے تو گناہ اور حرام ہو گائے پیسہ بس یہ ہے کہ جب بھی ایسے چیز دیکھتے ہیں کرتے ہیں ہمیں غریب یاد آتے ہیں ہمارے جو مسلمان میں غریب ہیں جو سہر پہ نہیں ہے افتیاری پہ نہیں ہے لوگوں کو اس کا مجھے یاد آتا ہے اور یہ لوگوں کا تو میرا اپیل ہے میرا ریکوشٹ ہے ایسے تمامی لوگوں میں اس کو رمضان اور افتیار کو یہ پلیٹیکل پلیٹ فارم نہ بنائیں چاہے ہندو مسلمان کوئی بھی پارٹی کو بلانے کا کرنے کا یہ ٹائم نہیں ہے یہ غریبوں کا ٹائم ہے غریبوں کے تقسیم کا ٹائم ہے غریبوں میں باتنا ہے صرف غریبوں کے لیے افتیاری کا مقصد ہی وہی ہے اور جو ہمیں جو باتتے ہیں پیسہ بھی اور رمضان کا روزے کا بھی جو ہمنا علم آنا چاہیے کہ غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے کر کے اس میں یہ مجمع بنانا ہمیں کئی کروڑ روپیاں کا کرنا یہ مسلمانوں کی توہین ہوتی ہے یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کے سامنے بھی یہ پورے ہندو بھائی لوگ خود پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اتنے اتنے بڑے جو کرتے ہیں کہ بھئی جس کا پچاس لاکھ ہوا جس کا پانچ کور روپیا ہوا جس کا تین کور روپیا ہوا اور آکے یہ لوگ یہ لوگ مسلمان کی تعریف کریں ہندو کی تعریف کریں ایسی ضروری نہیں ہے صرف مسلمان کی اور غریب ہندو کی بھی بھوک سمجھنے کے لیے یہ افتیار اور روزہ ہے یہ بھل کے اس کو پورا سیاست میں تبدیل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایسے تمام چیزیں بے ضرور چیزیں حرام حرام خیر کیا جائے گا حرام میں ڈیکلیر کیا جائے گا تو اس لیے یہ تمام چیزوں میں مسلمانوں کی بھوک کو غریبوں کے ساتھ غریبوں کو باتنے میں ہم مسلمان لگیں گے تو ہندو بھائیوں میں بہت عجت رہے گی ابھی یہ جو آئے کو ایک جائترہ اور دوسرا جو میلا ہے اس سے کیا بھی کمی اب مسلمانوں کے پاس اور عالموں کے پاس علومائیں کے سامنے جو گزر رہا ہے یہ افتیاری پارٹی ایک جائترہ سے کیا بھی کمی نہیں ہے ابھی